اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اگر کمزور ہے اور کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو آپ بم باندھ کر کے کسی مجمع پہ جائیے پبلک پلیس پہ جائیے اور وہاں بسپورٹ کر دیجئے اور نہ حق لوگوں کی جان لی لیجئے ہرگی جی اسلام کی تعلیم نہیں ہے قرآن کی آیت ہے کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ کو اٹھانے والی نہیں ہے تو جو مجرم ہو سزا اسے ملنی چاہیے جو مجرم نہیں ہے اسے سزا دینے کی اجازت اسلام کبھی نہیں دیتا نبی کریم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اسی لیے ہلاک ہو گئے اللہ ان سے اسی لیے ناراض ہو گیا کہ کمزور اگر جرم کرتا تو اس کے اوپر قانون لگایا جاتا اور اس کو سزا دی جاتی اور طاقتور اور قوت مند جب کوئی ظلم کرتا اور کوئی غلط کام کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی سنو اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو چوڑی کی جو سزا ہے میں اسے دیتا انصاف قائم کرنے میں میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھوں گا جو انصاف کا تقاضی ہوگا اس کو انجام دینے کی خورت ہونے کے بارے میں نہیں بتایا جب حکم آیا اور آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا تو چالیس سال کی عمر میں آپ نے نبوت کا اعلان کیا اور تیر سکھ سال رہے تو اعلان نبوت کے بعد نبی کریم کو جو زندگی ہے وہ تیریس سال کی جس میں سے تیرہ سال آپ مکہ میں رہے اور دس سال وہاں سے سارے چار سو چار سو کلومیٹر کے اس پاس ایک دوسری سٹی مقدس شہر مدینہ ہے وہاں گئے تیرہ سال اعلان نبوت کے بعد مکی زندگی اور دس سال مدنی زندگی یہ ہے تیرہ دس تیریس آپ کے نبی ہونے کے بعد کی زندگی اگر کوئی سماج میں طاقت رکھنے والا ہے قوت رکھنے والا ہے قانون پر بالا دستی رکھنے والا ہے اکثریت میں ہے مائنورٹی کے بجائے مائجورٹی ہے اس کی تو اس کو کیسے سماج میں رہنا چاہیے اس کے لئے رسول اللہ کی دس سالہ مدنی زندگی بہترین نمونہ ہے اور جو لوگ کمزور ہیں دبے کچلے ہیں کم ہیں پسماندہ ہیں ان کے لئے محمد رسول اللہ کی جو تیرہ سالہ اعلان نبوت کے بعد کی مکی زندگی ہے وہ خاص طور سے نمون عمل ہے تو محمد رسول اللہ دس سال مدنی زندگی میں قوت رکھنے والوں کو بھی سبق سکھا رہے ہیں کہ کیسے سماج میں رہنا ہے اور تیرہ سال تک سبر کی زندگی گزار کر پسماندہ لوگوں کو بھی سنیقہ سکھا رہے ہیں کہ سماج میں کیسے زندگی گزار رہے ہیں سیرت ہمیں اسی لئے سمجھنا چاہیے کہ ہم سماج میں جس پوزیشن میں رہے ہیں طاقت والے ہو یا کمزور ہو زیادہ تعداد میں ہو یا کم تعداد میں ہو ہمیں سماج میں کس طرح زندگی گزارنی ہے یہ ہمیں سیرت سکھاتی ہے رسول اللہ کی زندگی سمجھاتی ہے تیرہ سالہ جو مکی زندگی ہے محمد رسول اللہ کی جس میں آپ کے ماننے والے بہت ہی کم دال میں نمک کے برابر اس پہ آپ پہ ظلم ہوا زیادتی ہوئی آپ کے ماننے والوں کے ساتھ غیر منصفانہ اور غیر برابری کا سلوک ہوا آپ ماننے والوں کو اور اپنے آپ کو اور اپنے ماننے والوں کو صبر کی تلقین کرتے ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ مکہ میں نبی کریم بیٹھے تھے اور ایک صحابی آکے ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ آپ دیکھتے نہیں کہ ہم پہ کتنا ظلم ہو رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم سے پہلے کی قوموں پہ تو اس سے بھی زیادہ ظلم ہوتا تھا اور وہ صبر کر دیتے اور پہلے کی قوموں کی کہانی یاد دلا کر نبی نے اپنے ماننے والوں کو صبر کا شعور اور صبر کا صبر سکھایا ہے اسلام یہ نہیں سکھاتا کہ آپ اگر کمزور ہے اور کوئی آپ کو ستا رہا ہے تو آپ بم باندھ کر کے کسی مجمع میں جائیے پبلک پلیس پہ جائیے اور وہاں بسپورٹ کر دیجئے اور نہ حق لوگوں کی جان لی لیجئے ہرگی جی اسلام کی تعلیم نہیں ہے قرآن کی آیت ہے وَلَا تَذِرُو وَازِرَتُون وِذِرَا اُخْرَا کوئی جان کسی دوسرے کے بوجھ اجازت اسلام کبھی نہیں دیتا اگر آپ کمزور ہیں اور آپ کا حق چھینہ جا رہا ہے تو آپ ایسا رییکشن مت کریے کہ نہ حق لوگوں کو تکلیف پہنچے اور جو جرم نہیں کرتے ہیں انہیں کوئی تکلیف پہنچے تو اسلام ہمیں کم ہونے کی صورت میں اور پسماندہ لوگوں کو صبر کے ساتھ قانون کو فالو کرنے کا سبق سکھاتا ہے اور اگر ہمارے پاس طاقت ہو گئی ہمارے پاس قوت ہو گئی ہمارے پاس بالا دستی ہو گئی انصاف کا سبق سکھاتا ہے سب لوگ عدل کو پسند کرتے ہیں اور انصاف جسٹس اس کو کوئی کنڈم نہیں کرتا سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اس پر مقالہ بھی لکھتے ہیں تقریر بھی کرتے ہیں بیان بھی دیتے ہیں لیکن پریکٹیکل لائف میں جب عدل کو نافذ کرنے کی بات آتی ہے تو کہیں ہمارے دوست میں نکال جاتے ہیں تو عدل کا جنازہ ہو جاتا ہے اور کہیں دشمن ہمارے مقابل بہتا ہے تو وہاں ہم انصاف کا گلہ گھڑتے ہیں قرآن کی میں دو آیات آپ کو سکھاتا ہوں جس کی عملی زندگی رسول اللہ کی صیرت ہے قرآن کی دو آیات آپ اپنے سامنے رکھئے اور قرآن انسانوں کو عدل و انصاف پہ کیسے قائم رہنے کا شعور دیتا ہے یہ ذرا سمجھیں کیونکہ انصاف سے جو چیز ہمارے قدم کو پیچھے کھیچتی ہے یا تو اپنوں کی محبت یا دشمنوں کی دشمن انصاف سے رکنے والی یہی دو بنیادی پوائنٹس ہیں اپنا فائدہ ہوتا ہے ماں باپ کی بات آگئی دوست نہ باپ کی بات آگئی آدمی ظلم کر بیٹھتا ہے یا سامنے والے سے پرانی خلیش ہے پرانی دشمنی ہے آج موقع آیا آپ اس کا حق مار دیا اور ظلم کر بیٹھے قرآن کی دو آیت دیکھئے اور ان دونوں آیت میں اللہ نے کیسے انسانی رگوں کو بند کر دیا ہے فساد کے ایک آیت ہے ایمان والو انصاف پر قائم ہو جاؤ اگر عدل اور انصاف تمہارے جان کے خلاف ہو والوالدین اوی الوالدین یا والدین کے خلاف ہو یا انصاف کی بات تمہارے قریبی ریلیٹڈ جو لوگ ہیں رشتہ دار ہیں ان کے خلاف ہو تب بھی اللہ کا جو حکم ہے اور جو انصاف کا تقاضی ہے اس پر قائم رہو سامنے والا امیر ہے کہ غریب اس پہ نظر مت رکھو اس مالک کا جو خالق اس دنیا کا جو خالق ہے اس سنسار کا جو رجیتہ ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے اس کو خوش کرنے کے لئے جو انصاف ہے اس پہ جمع رہو اور کسی کی دوستی تم کو انصاف سے نٹک مکانے دے اور دوسری آیت دیکھئے قرآن میں اللہ فرماتا ہے یا یو لذین آمن حکم وعی ہے کہ ایمان والو انصاف پہ جمع رہو قائم رہو عدل پہ آگے اللہ فرماتا ہے اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پہ نہ اُبھارے کہ تم انصاف نہ کرو اے دلو عدل کرو ہوا اخرب لتقوی اور عدل کرنا یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے اور اللہ سے درو جس کے انصاف میں ایک دن تمہیں حاضر ہونا ہے اِنَّ اللَّهَ خَبِرُمْ بِمَا تَعْمَلُونَ اللہ تُبھارے سارے کاموں سے باتنا ہے تو قرآن کی دو آیت کہ دوستی کسی کی آپ کو انصاف سے نہ روکے آنا دشمنی کسی کی آپ کو عدل سے نہ روکے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ میں ایک نظام قائم ہوتا ہے تو ایک قریش کی مؤسس خاتون ہے جو چوری کے جرم میں پکر لی گئی کچھ لوگوں نے شفاریس کی کہ حضور یہ مؤسس گھرانے کی ہے ہو سکتا ہے اس لیے اس کو چھوڑ دیا جائے جب یہ بات کسی نے کہی تو اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جملہ فرمایا وہ پوری انسانیت کو اور جن کو عدل پسند ہے ان کو یاد رکھنا چاہیے نبی کریم نے فرمایا کہ تم سے پہلے کی جو قومیں تھیں تم سے پہلے کے جو لوگ تھے وہ اسی لیے حلاک ہو گئے اللہ ان سے اسی لیے ناراض ہو گیا کہ کمزور اگر جرم کرتا تو اس کے اوپر قانون لگایا جاتا اور اس کو سزا دی جاتی اور طاقتور اور قوت مند جب کوئی ظلم کرتا اور کوئی غلط کام کرتا تو اس کو سزا نہیں دی جاتی سنو اگر اس عورت کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو چوڑی کی جو سزا ہے میں اسے دیتا انصاف قائم کرنے میں میں اپنی بیٹی کو بھی نہیں دیکھوں گا جو انصاف کا تقاضی ہوگا اس کو انجام دینے کی کوئی تو یہ ہے پروفیٹ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیدنی اور صیرت ظاہر سی بات ہے بارہ منٹ میں آپ کی زندگی کا کوئی گوشہ کسی بھی حد تک نہیں سمجھایا جا سکتا لیکن قرآن کی یہ آیت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے کہ اگر آپ کمزور ہیں تو صبر کے ساتھ سماج کو چلائیے آگے بڑھائیے اور طاقتور ہیں تو انصاف کے ساتھ آپ اپنے سماج کو آگے بڑھائیے کیونکہ صبر اور انصاف جس سماج میں نہ رہے اس کے تانے وانے بگھر جاتے ہیں مولا کریم ہم سبی لوگوں کو پروفیٹ محمد رسول اللہ کی زندگی سے روشن ہی حاصل کر کے انصاف قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آمین